آج کا یہ منچ یہی سٹیج اردو کے قویوں اور ہندی کے شاعروں سے آ راستہ ہے ایک ہندی کے ایسے موتبر قوی ہمارے سٹیج پر موجود ہیں ڈاکٹر ہریوم پوار جی کہ آج کی ہندی شاعری کی جو دستاویز بنے گی وہ بغیر ہریوم پوار کی دستخط کے نام مکمل رہے گی میں جناب ڈاکٹر ہریوم پوار سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اپنی قویتہ سے اپنی شاعری سے اس مشاعرے اور قوی سمیلن کی عزت میں اضافہ کریں آدھرنیے ڈاکٹر اکھلیش داس جی شردہ احمد فراز صاحب رہا تندوری صاحب نواز دیبندی صاحب صدر گلجار صاحب میرا دربھاگی یہ ہے کہ میں لقنوں میں کبتہ پاٹ کرنے اکثر نہیں آیا کبھی نہیں آیا شاید پچھلے تیس سال میں میں ایک بار آیا اور وہ بھی غلط موقع پر آیا آج دوسری بار آیا ہوں مجھے نہیں پتا میرا موقع کیسا ہے یہ تو وقت ہے کرے گا اور میں بس میرا ایک دربھاگی ایک اور بھی ہے کہ میں نے کبھی بھی سرکاروں کے پکچھ میں نہیں لکھا میری مانتہ ہے کہ کبتہ اور شاعری کسی بھی سنگھاسن کا سمرتن نہیں ہوتی جس دن کبتہ سنگھاسن کا سمرتن کرتی ہے اس دن یا تو کبتہ ختم ہوتی ہے یا سنگھاسن ختم ہوتا ہے با 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 لیکن میں آج کوشش کر کے ایسی کبتہ سنا رہا ہوں اکھلیز داس جی کے پتہ شری میرے چھتر کے ایمیلے ہوا کرتے تھے بابو بنارچ داس جی میں سکندر آباد کا رہنے والا ہوں جہاں اکھلیز داس جی کے پتہ جی ہے جہاں سے ایمیلے ہوئے جہاں سے بکھے منتری ہوئے اور پہلی بار میں لخنوں کے اتنے بڑے سبھاگار میں کبتہ اتنے بڑے صدن میں کبتہ پاٹ کر رہا ہوں ایک کبتہ اندروں میں نے لکھی ہے اس کا کس انس میں پڑھ دیتا ہوں اردو کے سارے بڑے شائروں کے پیر چھو کر ان سے ایک چھما چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اردو کی شائری ہندوستان کے منچوں پر جہاں پہنچ گئی ہے اگر مجھے کہنے کا حق ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندی کی کبتہ وہاں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے ہندی کی کبتہ ہاسے کی اور چلی گئی ہاسے چھٹکلوں کی اور چلا گیا اور چھٹکلے فورتا کی اور چلے گئے اور وہ ہندی کبتہ کا نام ہو گئے شائری میں ابھی بھی سنسکار بچا ہوا ہے شائری میں ابھی بھی کبتہ بچی ہوئی ہے دیکھ صاحب آپ کی آلی ظرفی ہے میں سارے شائروں کو سلام کر کے میں دو سال پہلے بھی مشاہرہ کرایا تھا تو میں نے وہاں وچن دیا تھا کہ میں اردو سیکھوں گا تھوڑی تھوڑی سیکھنے لگا ہوں نواز دی بندی صاحب کو سن کے میں نے مشاہریں سننے شروع کیے اس سے پہلے مشاہریں نہیں سنتا تھا ابھی بھی بہت شبد مجھے نہیں آتے میں ایک کبتہ پڑھتا ہوں ایک بہت چھوٹی سی کبتہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی گھٹنا تین سال میرے جیون میں گھٹی ہے اڈیسہ میں ایک ریلوے سٹیشن پر میں نے کھڑے بچوں کو دیکھا پلیٹ فارم پر گیارے بارے تیرہ سال کے کیول پانچ منٹ لوں گا میری بات سن لیجیے بس پوری کبتہ پڑھنے میں پانچ منٹ لوں گا اور آدھی منٹ کی یہ بات ہے جس لیے میں نے کبتہ لی اڈشان گیارے بارے تیرہ سال کے بچے دن بھر پلیٹ فارم پر کھڑے رہتے ہیں میں گزرتا تھا ادھر سے پوچھتا تھا لوگوں سے مند میں جگیا سا ہوتی تھی کیوں کھڑے وہ بھیق نہیں مانگ رہے ہوتے تھے بوٹ پالس نہیں کر رہے ہوتے تھے ایک بار میری ٹرین کھڑی تھی میں نے رکھ کے پوچھا ایک لوکل آدمی سے کیا کر رہے ہیں بچے یہاں پر کیوں کھڑے ہیں دن بھر تو اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا بابو جاننا چاہتے ہو تو چائے پیو میری جگیا سا اور بڑھی مٹی کے کلھڑ میں وہاں چائے ملتی ہے میں نے ایک کلھڑ چائے لی چائے پی کے کلھڑ پلیٹ فارم پر فینک دیا ٹوٹ گیا وہ کلھڑ اس کلھڑ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں چائے کی بچی ہوئی نمی چاٹنے کے لیے میں نے بچوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور جس دن سے میں نے یہ دیکھا ایک گہن ویدنا میں نے میرے بھی ترجی میں ایک وشفیدیالہ میں پڑھاتا ہوں کانون کا پروفیسر ہوں لیکن میں نے ڈیڑھ سال نہیں پڑھایا میں نے ڈیڑھ سال دنیا کا آرچک ویگیان پڑھا جو آنکڑے میرے سامنے ہیں سرکار کے بڑے منتری یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے ہندوستان میں تین لاکھ لوگ ایک سال میں بھوک سے مرتے ہیں ہندوستان میں پچھلے پانچ سال میں چودھے ہزار کسانوں نے آت بھتیا کی ہے دنیا کے ایک ہزار امیروں میں ہندوستان کے کل چھبیس لوگ ہیں اور چھبیس کروڑ لوگ گریبی کی ریخہ سے نیچے جندگی جیتے ہیں تب میں ایک گریب آدمی کے پکس میں کبتہ پڑھنا چاہتا ہوں میں ایک گریب جھوپڑی کا بیٹا ہوں آج پڑھلک کے پروفیسر بن گیا مہنگا کبھی بھی ہو گیا لیکن لخنو میں پہلی بارہ ہوں مجھے اکثر کہتے ہیں لوگ دنیا میں کہیں گھوم لو جب تک لخنو کی تمیز کے سامنے کبتہ پاٹھ نہیں کروگے تم کو کوئی کبھی مانے گئی نہیں تو میں پہلی بار امتحان کے طور پر آپ کے سامنے ہوں سرویش اسطحانہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں رہیس انساری صاحب کی مجھے موقع دیا آپ نے لخنوں میں آنے کا اور سفارسوں سے آیا ہوں ایسے نہیں آیا اتنے بڑے سماروں میں کوئی بنا سفارس آتا ہے کیا بہت اچھے رہاک صاحب میرے ویدیار تھی جیون کے ساتھ ہی شارسفت صاحب شارسفت جا کے اترا کھنٹ میں منتری بن گئے ان سب کو بہت بہت سممان آدھر کے ساتھ ایک کرتا پڑھتا ہوں چھوٹی سی جہاں آپ کو لگے یہ میرا احساس نہیں ہے ہندوستان کے عام اس گریب آدمی کا حساس ہے جو ہندوستان کی گریبی کو محسوس کرتا ہے تو میں بھی آپ کا آشروہ چاہوں گا جیسے کب سمیلوں میں ہوتا ہے میرا گیت چاند ہے نہ چاند نہیں ہے آج کل میرا گیت چاند ہے نہ چاند نہیں ہے آج کل نہ کسی کے یہ کرسی مت اچھالو بھئی یہ ویدھان سبھا کا کام ہے یہ کرسی اچھالتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ویدھان سبھا یہ درست وہیں کے لئے سمرپیت یہ تو صد ہو گیا کہ لخنو تہجیب کا شہر ہے جس دیش کی سنسد میں کبھی پانسو چالیس لوگ شانتی سے نہیں بیٹھے وہاں پر ہزاروں لوگ انشاشن میں شانتی سے بیٹھ جائیں تو سومنات دادا کو آکے سیکھنا چاہیے کہ انشاشن کیا ہوتا ہے بہت اچھے رات ساکتے ہیں میرا گیت چاند ہے نہ چاند نہیں ہے آج کل نہ کسی کے پیار کیے راغ نہیں ہے آج کل میرا گیت ہاس بھی نہیں ہے ماف کیجئے ساہتے کا بھاس بھی نہیں ہے ماف کیجئے میں گریب کے رودن کے آنسوں کی آگ ہوں میں بھوک کے مزار پر جلا ہوں اچھے راغ ہوں میرا گیت آرتی نہیں ہے راج پاٹ کی قسمہ ساتھی آتما ہے سوئے راج گھاٹ کی میرا گیت جھوپڑی کے دردوں کی جبان ہے بھوک مری کا آئی نہ ہے آنسو کا بیان ہے بہت اچھے بھاونہ کا جوارو بھٹا جیے جا رہا ہوں میں بھاونہ کا جوارو بھٹا جیے جا رہا ہوں میں رودھوالے آنسوں کو پیے جا رہا ہوں میں میرا ہوز کھو گیا ہے لوہو کے وہ بال میں کہدی ہو کر رہ گیا ہوں میں اسی سوال میں ایک سوال میں کہد ہوں اور نویدن کرتا ہوں دیس کے وہ پچاس کروڑ لوگ جو رات کو پیٹ بھر روٹی کھاتے ہیں جن کا پیٹ بھرتا ہے روٹی سے رات بھر ان کے گھر میں روٹی اتنی ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے ان کے دل میں آپ کو لگے کہ یہ سوال چوبنا چاہیے تو میں پورے صدم کا آشیروات مانتا ہوں آپ کو لگے کہ یہ سوال ہندوستان کے ہر اس دل میں چوبنا چاہیے جن کو پیٹ بھر روٹی ملتی ہے سنئے گا میرا سوال بہت چھوٹا سوال ہے اور دیش کی سرکار کے سامنے سوال رکھتا ہوں آپ کو لگے کہ یہ سوال تو چوبھنا چاہیے تو مجھے آشروات دے دیجئے گا میں سمجھوں گا میرا لخنوانا سفل ہو گیا میں ہاونا کجوار و بھٹا جیے جا رہا ہوں میں رودھ والے آنسوں کو پیے جا رہا ہوں میں میرا حوز کھو گیا ہے لوہ کے اوبال میں کہدی ہو کر رہ گیا ہوں میں اسی سوال میں آدمتیا کی جتا پر دیکھ کر کسان کو آدمتیا کی جتا پر دیکھ کر کسان کو نیند کیسے آ رہی ہے دیش کے پردھان کو نیند کیسے آ رہی ہے دیش کے پردھان کو سوچ کر یہ شوق شرم سے بھرا ہوا ہوں میں اور میرے کعبے دھرم سے ڈرا ہوا ہوں میں میں سویم کو آج گنہ گار پانے لگا ہوں اس لیے میں بھکماری کے گیت گانے لگا ہوں دارا ہوں اس لیے کی انقلاب لا سکوں جھوپڑی کے اندھیروں میں آفتاب لا سکوں جھوپڑی کے اندھیروں میں آفتاب لا سکوں اس لیے دیشی آوی دیشی مول بھول کر اس لیے دیشی آوی دیشی مول بھول کر جو عطیت میں ہوئی ہیں بھول 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 کر پنچ تارا پدھتی کا پنث روک ٹوک کر ویبھو بھی بلاستہ کو ایک سال روک کر مجھے میرا پورا دیش آج قردھ چاہیے مجھے میرا پورا دیش آج قردھ چاہیے جھوپڑی کی بھوک کے ویردھی یدھ چاہیے جھوپڑی کی بھوک کے ویردھی یدھ چاہیے جھوپڑی کی بھوک سچر کمیٹی کی ریپورٹ میری کفتہ کو طاقت دیتی ہے تب سننا مہربانو بھوک کی ویتھا کتھا سننا ہوں گا مہربانو حضور بیٹھ جائیں پلیز میں نے جن سرکاروں پر لکھا وہ بیٹھ گئیں کئی بار میں پہلی بارہ آؤں اس لیے نہیں جانتے میرا دلی کے ایک موقع پر آٹل بیہاری واج پہ پردھان منتری تھے سونیا جی وپکس کی نیتا تھی ایک سماروہوں میں دونوں تھے اور کفتہ پڑھنے کے لیے مجھے بلائیا گیا تھا اور مجھ سے کہا گیا ایسی کفتہ سناؤ جو دونوں کو اچھی لگے میں نے ایسی بات کہی جو دونوں کو اچھی لگی میں نے کہا اگلی پردھان منتری پریانکہ سرکار بھازپا کی ایسے جھوٹ بھی بولا میں نے لیکن اب سچ بولتا ہوں سنیں مہربانو بھوک کی ویتھا کتھا سناؤں گا مہربانو بھوک کی ویتھا کتھا سناؤں گا مہستالیوں کے لیے گیت نہیں گاؤں گا شاید آپ سوچتے ہوں یہ وشے فجول ہیں کین تودے اس کا بھوش ہی میرا اصول ہے آپ ایسا سوچتے ہیں تو بھی بے کسور ہیں کیونکہ آپ بھوک مری کی تراسدی سے دور ہیں آپ نے دیکھی نہیں ہے بھوکے پیٹ کی تڑف کال دیوتا سے بھوکے تن کے پران کی جھڑپ میں نے ایسے بچپنوں کی داستان کہی ہے جہاں ماں کی سوکھی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے شردھے احمد فراز صاحب آپ کو آشری ہوگا سنکر کہ میں وہ کبھی ہوں جو کہتا ہوں میں کال جائی کبھی نہیں ہونا چاہتا میں کال جائی کبھی ہونے کی کامنا نہیں کرتا میں دیش کی ویسنگتیوں پر گاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دیش کی ویسنگتی مٹ جائے دیش خوبصورت ہو جائے پوری دنیا سے بھوک مٹ جائے پوری دنیا سے گریب ہٹ جائے میں ایسا کبھی بننا چاہتا ہوں جو ویسنگتی کو مٹانا چاہتا ہوں لیکن سچ کیا ہے سچ کی حد گاتا ہوں دیکھئے گا اس سچ سے بڑا دکھ نہیں ہوا مجھے کبھی سنکر اور آپ کو لگے کہ آپ کی تعلیہ مجھے دعائیں دیں گی کہ یہ سچ کلنکت سچ مر جائے گا دیش میں اس لیے پورے شتن کی تعلیہ مانگتا ہوں سننا میں نے ایسے بچپنوں کی داستان کہی ہی ہے جہاں ماں کی سوکھی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے یہاں گری بھی کی کوئی سی مارے کھا ہی نہیں یہاں گری بھی کی کوئی سی مارے کھا ہی نہیں لاکھوں بچے ہیں جنہوں نے دودھ دیکھا ہی نہیں شرموں سے بھی شرموں ناگ جیون کاٹتے ہیں وہ کتے جسے چاٹ چکے جھوٹن چاٹتے ہیں وہ بھوکا بچہ سو رہا ہے آسمانوں اڑ کر ماروٹی کمارہ ہی ہے پتھروں کو توڑ کر ماروٹی کمارہ ہی ہے پتھروں کو توڑ کر ماروٹی کمارہ ہی ہے پتھروں کو توڑ کر بھی سے ماروٹی کمارہ ہی ہے پتھروں کو concrete جن کے پانننگیں ہیں جن کے پانننگیں ہیں بھی اور تار تار ہیں جن کی شمعہ سہ بندوائی مرتیو کے کاغار ہیں آتما ہتیا کر رہے ہیں بھوک کے شکار ہیں آتما ہتیا کر رہے ہیں بھوک تین لاکھ لوگ جب دیس میں مرتے ہو تب لکھتا ہوں بیٹیاں جو شرموہیا ہوتی ہیں جہان کی سنسکرتی کا دیس ہے یہ پھر چھتر ہزار بار بالایاں اکیلے بمبئی میں سرکار نے روک لگائی تو کہتی ہیں ہمارا روزگار ہے بیٹیاں جو شرموہیا ہوتی ہیں جہان کی بھوک نے توڑا تو بسطو ہو گئی دکان کی بھوک کا اصتھاؤں کا سوروپ بیچ دیتی ہے نردھنوں کی بیٹیوں کا روپ بیچ دیتی ہے بھوک کبھی کبھی ایسے داؤں پیچ دیتی ہے صرف دوہزار میں ماں بیٹا بیچ دیتی ہے بھوک آدمی کا سوا بھی مان توڑ دیتی ہے آنبانشان کا گمان توڑ دیتی ہے بھوک سو دماؤں کا بھی مان توڑ دیتی ہے اتحاظ سے چھینی ہے آپ کا سمرتن مانگتا ہوں اتحاظ روٹینا چھین کے لے جائے بھوک آدمی کا سوا بھی مان توڑ دیتی ہے آنبان شان کا گمان توڑ دیتی ہے بھوک سودھاماؤں کا بھی مان توڑ دیتی ہے مہارانا پرطاپ کی بھی یان توڑ دیتی ہے بھوک تو حجور پورا نور چھین لیتی ہے مجورن کی مان کا سندور چھین لیتی ہے کسی کسی موت پر دھرم کرم بھی روتا ہے میں امریکہ میں تھا تو ایک جانکاری ملی مجھے منتری صاحب ہو سکتا ہے آپ تک یہ جانکاری پہلی بار پہنچے دنیا میں کل تین دیس ایسے ہیں کیول تین دیس دنیا میں ایتھوپیا سومالیا اور بھارت جہاں گریبوں کو مردہ بیچنے کا قانونی ادھکار ہے اگر کسی کے گھر میں اتنی گریبی ہے کہ مردہ بیچ کے روٹی ملتی ہے تو مردہ بیچ سکنے کا قانون ہندوستان میں ساؤت بیہار اور اڑیسا میں پایا جاتا ہے دنیا میں کیول تین دیس ہیں جہاں مردے بکنے کی منڈی لگتی ہے تب سنیے کسی کسی موت پر دھرم کرم بھی روتا ہے اور اس کروڈ کو گانا چاہتا ہوں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں آپ کو لگے اس کروڈ میں مجھے کہنے کا حق ہے کسی کسی موت پر دھرم کرم بھی روتا ہے کیونکہ کریہ کرم کا بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے گھر والے گریبہ سگم سہج لیتے ہیں بینا تاہے سنسکار مرتبیچ دیتے ہیں تھوک کر دھکارتا ہوں میں ایسے وکاس کو جو کفن بھی دے نہ پائے گا ریبوں کی لاس کو جو کفن بھی دے نہ پائے گا انتیم چند سنیے جس کے لئے کبتہ لکھئے کسی کسی موت پر دھرم کرم بھی روتا ہے کیونکہ کریہ کرم کا بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے گھر والے گریبہ سگم سہج لیتے ہیں بینا تاہے سنسکار مردہ بیج دیتے ہیں تھوک کر دھکارتا ہوں میں ایسے وکاس کو جو کفن بھی دے نہ پائے گریبوں کی لاس کو جو کفن انتیم چند سنیے جس بات کو کہنے کے لئے میں نے کہتا لیا میں کانون کا آدمی ہوں پچھلی دنوں ریسرچ کر رہا تھا میں تو سپریم کورٹ کے ایک جس کا فیصلہ پڑھا نام تو میں نہیں بتاؤں گا وہ جس آپ لکھ دے for the purpose of the environment a simple mosquito is the honorable citizen of the country save it پریابران کے ادیشے سے مچھر بھی دیش کا سممانیت ناغریک ہے اس کی رکھچہ کرو کرلی رکھچہ آگیا ڈینگو اور میں نے جس دن کبتہ پوری کی کلکتہ کے پاس مدناپور میں ایک راکھ میں 27 لوگ بھوک سے مرے تھے جہاں وامپنتیوں کی سرکار ایک راکھ میں 27 لوگ کوئی نہیں پہنچا مدد کے لئے جانتے ہو کون پہنچا کلکتہ کی ویشاہوں نے بینکوں سے پیسہ نکال کر ٹھیلوں پر آناز داد کر اس گاؤں میں جا کر کناز بانٹنے کی کوشش کیا میں نے اس دن یہ کوشش کی ایک کام ویشاہوں کا نہیں تھا یہ کس کا کام تھا کانونی ویکتی ہونے کے ناتے مجھے بتانا چاہیے دنیا میں سولے دیس ہیں جہاں لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور وہ سولے دیس ہیں جہاں بھوک سے مرنے کی سزا کسے ملے ایسا کوئی کانون نہیں میں اس کانون کی مانگ کرتا ہوں منتری مہودے کے سامنے کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک کانون ہندوستان میں بنا دو جو میں چاہتا ہوں ایک بھی موت بھوک سے نہیں ہوگی یہ دعویٰ ہے میرا 611 کلکٹر ہے ہندوستان میں ہر کلکٹر کے پاس ایک فنڈ ہے کئی راجیوں میں اس فنڈ کا نام سٹارویشن فنڈ ہے بھوکمری کوش سانسد کو دو کروڑ ملتا ہے وکاس کے نام پر ایم ایل اے کو ایک کروڑ ملتا ہے وکاس کے نام پر کلکٹر کا فنڈ اور یہ وکاس ندھی اور پھر بھی کوئی بھوک سے مر جائے تو جس کانون کیا وشکتہ ہے اس کانون کا سمرتھن کرنا کل سانسد میری بات پہنچ جائے گی میں سمرتھن مانگتا ہوں سنی بھوک کا ندان جھوٹے وائدوں میں نہیں ہے حضور تھوڑ دیر تھوڑی دیر ساتھ بھوک کا یہ سنانے کے لئے میں نے کہتہ لکھ اب میرے بھیتر کا کانون کا آدمی بولتا ہے بھوک کا ندان جھوٹے وائدوں میں نہیں ہے صرف پونجی وادیوں کے فائدوں میں نہیں ہے بھوک کا ندان کرن دھاروں سے نہیں ہوا گریبی ہٹاؤ جیسے ناروں سے نہیں ہوا بھوک کا ندان پرشاشن کا پہلا کرمو ہے بھوک کا ندان پرشاشن کا پہلا کرمو ہے گریبوں کی دیکھ بھال سنگھاسن کا دھرمو ہے اس دھارم کی پالنا میں جس کسی سے چوک ہو بھوک سے کوئی مرے یہ ہتیا کے سمان ہے بھوک سے کوئی مرے یہ ہتیا کے سمان ہے ہتیاوں کے لئے مرتیو دند کا ویدھان ہے قانونی کتابوں میں صدھار ہونا چاہیے موت کا کسی کو ذمہ دار ہونا چاہیے موت کا کسی کو ذمہ دار ہو اور کسی پر قبطہ چھوڑ دیتا تو میں کہے کہ ہریوم پمار اب میرا ساحاس دیکھنا کسی کا نام بتا رہا ہوں ملے تو گریبان پکڑنا میرے پاس ڈیڑھ سال کی دنیا کی قانون پڑھنے کے بعد لیگل سینکشن ہے یہ بات کہنے کے لئے کون ذمہ دار ہے سمرتھن کرو تو جی بھر کر اسے جوز میں کرنا جس گو جوز میں گانے کے میں نے ہمت کیے کبتہ سننا ہے بھوک سے کوئی مرے یہ ہتیا کے سمان ہے ہتیاوں کے لئے مرتیو دند کا ویدھان ہے قانونی کتابوں میں صدھار ہونا چاہیے موت کا کسی کو ذمہ دار ہونا چاہیے بھوکوں کے لئے نیا قانون مانتا ہوں میں سمرتھن میں جنتا کا جنون مانتا ہوں میں خودکشیہ موت کا جب بھوک مری آدھار ہو ہمت کرو تو آگے کرنا اس سے بھی تاکہ منتری کو لگے کہ وہ شائروں کو کبھیوں کو اگر پریشنہ دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں تو پتا چلے کہ کبھیوں کو شائروں کی سچائی کو حوصلہ ملنا چاہیے اس جلے کا جلہ دھی سیدھے زمہدار ہو وہاں کا ایم ایلے ایم پی بھی گنہ گار ہے کیونکہ یہ رہنما چنا ہوا پہردار ہے چاہے نیتا آپ ساروں کی لو بھی آج کردھو ہتیا کا موقدمہ انہی تینوں کے بھی ردھو اب کہ والکانون میں بستہ کو ڈوک سکتا ہے بھوکماری سموک ایک دن میں روک سکتا ہے اب کیول کانون ویبستہ کو ٹوک سکتا ہے بھوکماری سے موت ایک دن میں روک سکتا ہے آج سے ہی سم ویدھان میں ویدھان کیجئے ایک دو کلکٹروں کو فاسی ٹانگ دیجئے